بسم اللہ الرحمن الرحیم منحاج المسلم درس نمبر 68 حقوق المأموم معا الامام مقتدی کا امام کی ساتھ کڑا ہو جائے نہ کہاں پر کڑا ہو جائے کسی کڑا ہو جائے اذا اما الرجل آخر وقفان جنبہی الائیمن جب ایک آدمی دوسری کوئی مامات کرا رہا ہو یا اس کے ساتھ کر رہا ہو تو دائی طرف کڑا ہو جائے امام کی مثل تر خاتون کا مسئلہ ہے اگر دو مقتدی ہو یا دوسری زیادہ تا پر امام کی پیچھے کڑے ہو جائے وینیش تا ماری جال و نسا وقف رجو خلق الامام وقف النسا وراء ہم خواتین اگر کہی تی پاک سی جمع ہو گئی تو پھر مردو گی پیچھے رہ گی بیچ میں اگر بچے ہو تو پھر اور بیتر جو نبالی ہو اگر ایک خاتون اور ایک مرد داہنی جانب کڑا ہو جائے اور خاتون پیچھے کڑی ہو جائے حدیث میں ہے ناکی خیر سکوف الرجال اولوها وشروها آخروها مردو کی پیلی سپونی چاہی و خیر سکوف النسای آخروها خواتین پیچھے ہونی چاہی قولی فعلی صلی اللہ علیہ وسلم پی امار سمان کا فیلوی ہے کی پا قد واقع پا مرتا پی غزوات نسلی پا جا اجابر پاقفان یساری ہے ایک غزوی میں نماز پڑھ رہا ہے دی جابر داہ بای جانب کڑی ہو گئے پا دارو حتی قامان یمینی اس کو داہنی جانب لیسم مجا جبار بن سخر پا قامانی ساری پا خزوما بیدیہ جمین پا قامان خلقا پھر جبار بن سخر آیا تا پھر دونوں کو پیچی کڑا کیا قرآن سیب کی رویت بھی دیکھے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بیہی و بی امیہی کہ مجھ نماز پڑھایا اور میری ماں کو پا قامانی عنی امینی مجھ داہنی جانب پڑھا کہ واقام المرآت خلپنا پیچی ہو گئے سطرہ لی امام سطرہ لی من خلپو اب یہاں سے آگے کیا ہے کہ اگر امام نے سطرہ لگایا ہے تو مقتدیو کیلو بھی کافی ہے لگ لگ ہریکلی ضروری نہیں ہے جس صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حربہ حربہ کسی کہتے ہیں نزاہ کہ وہ نماز کے سامنے سے گاڑا جاتا تو اس کی طرف نماز پڑھ دیتے ہیں حجوب مطابعت لی امام امام کی مطابعات اتباعت تابداری تمام افعال میں لازم ہے اگر اس نے پہلے سے تکبیر تحریمہ باندھا امام سے تو پھر پڑھے گا نہیں ہوگی نمازیت توڑکی کیا کرکی دوبارہ باندھے و اللہ بطلت صلات و کذلک تبتل صلات ان سلم قبل اگر اس سے پہلے سلام پیرتو نماز حراب ہو جائے گی و ان سبق و پھر رکوع بسجود و پھر ربع منہما وجب علیہ اے یرجع لیرکع او یسجد بعد امامہ اگر رکوع سجد میں آگی ہوگی تو پھر وپس لوٹ جائے کرلے و ذائلک لقولی صلی اللہ علیہ وسلم امام اتباک لیے بنایا جاتے بلا تختلفو علیہ فا اذا کب برا فکبرو جسی تکبیر کری تم کرو و اذا رکع فرکعو و اذا قال سمیع اللہ لمن حمد جب یہ کہدے تو تم کہدین ربنا لک الحمد فا اذا سجد پس جدو سجدہ اس کا ہوتو تم بھی سات کرو تو دیکھ استخلاف الامام المعموم لعذرین اگر امام کو کوئی عذر پیش آیا تو پھر استخلاف کر گئے استخلاف کا معنی ہے خلیفہ بنانا کہ مقتدیوں میں سے کسی مقتدی کو کیا کر کے آگے کر کے چل جائے نماز و غیرہ جو مسئلہ ہو حل کرے پھر واپس آ جائے اگر نماز پوری ہوئی نہیں ہے تو کیا کر لے اپنی جگہ آ جائے اگر پوری ہو گئی ہے تو اپنی لئے پڑھ لے ورنہ اسے مقتدی امام کی پیچی بھی پوری کر سکتے ہیں اگر اس نے کیا کر دیا ہو نماز باندھ کر اس کو یاد آئے کہ اگر بیوزوی پھر تو نماز نہیں ہوگی نا ابتداسی تو حرات شرط تے او راہو فای نکسیر پوٹی او نا بوشین لمی اس قطع الاستمرار رمعہو فی الصلاة یا کوئی سمسلہ مشکل در پیش آ گئی کہ اس کے ساتھ نماز جاری نہیں رکھ سکتا لہو استخلی پامیم موراہو من المعمومین میعتم بہن صلاة و انصارب تو کیا کرے کسی ایک کو مقتدی کو امام بنائے من یتیمو بہن صلاة ہم کہ ان کو نماز پوری کرا دے خود چل جائے پا قد استخلاف عمر رضی اللہ عنہ عمر سے ابن نبی خلیبہ بنائیت عبد الرحمن بن عب کو ہندما تعینوہو بس صلاة جب نماز میں اس سے نیزہ مارا گیا واستخلاف علین رضی اللہ عنہ من رعاہ پین صحابہو استخلاف علی صاحب کو نکسیر پوٹی تھی تو پھر کیسے کو امام بنائے تخریف الام میں بس صلاة اگر کسی مشکل وغیرہ کی وجہ سے یا کوئی بیس مصلاح ہو تو پھر نماز کو گیا کرے حل کی بڑھائے زیادہ تعییل نہ کرلے مختصر کرلے استخبو لیل امام اللہ اتیل فی الصلاة اللہ قراءة الرکعت الاولہ اذا کانی ارجو یدرکا من تخلقو یا من تخلق من الجماع پین نوکانی صلی اللہ علیہ وسلم اتویلوها پیدی رکعت ذرہ لمبی پڑے دیکھیں کیونہ مختالب قسم کی آزار والے لوگ ہوتے ہیں دیگر ضروریات والے لوگ ہوتے ہیں اگر اقیلی پڑے تو پھر زیادہ پڑ سکتے ہیں اگر ایک شاہ سے وہ کیا ہے لوگوں کو مقرول اگر ایک صحیح نہیں ہے تو پھر اس کی امامات بھی صحیح نہیں ہے یکرہ لی رجل یا امہ اناسنہم لہو کاریہون اگر کسی عذر شرعی وجہ صحیح کی وجہ سے لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر ان کو امامات کرانا زبردستی یا کسی اور وجہ سے مقرول ہے زکانت کراہتهم لہو بی سبب دینی شرعی لی قولی صلی اللہ علیہ وسلم سلاسة لا ترفع صلاتهم لا تقبل فوق روسیم تین اپراد کی نماز قبول نہیں ہوتی رجل امہ قومن وهم لوکاری ہونک تو نپسندید امام نمبر دو امرأتن باتت و زوج علیہ ساخت نمبر دو نافرمان خاتون و خوانی متصفار امان نمبر تین جگڑا لدو ادمی جنو نفس میں کا تعلق کیا ہو